اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کی جانب سے شیوجنتی کے جلوس میں شریک ہونے والوں کو پانی پلانے کا کام انجام دے کر ایک تاکی مثال کا ایک تو برغامی دگامی دل فطر یعنی رمضان کے موقع پر ہندو بھائیوں نے یید کی نواز ادا کرنے والوں کو ناشتے کا انتظام کر اتحاد کی پہل کی جس سے ایک امید یہی نظر آتی ہے کہ ہندو مسلم اختلافات کا زہر کتنا بھی گھولنے کی کوشش پر کا پرس کرے لیکن آج بھائی چارے کا پیغام دینے والے لوگ اس معاشرے میں موجود ہیں محض اتنا ہی نہیں آپ کو تاجب ہوگا جہاں ایک طرف ازان اور مسجد پر لگے سپیکر نکالنے کا گویا مقابلہ لگا ہوا ہے اور آپ تو ازان اور حنوان چالیسہ جیسا ایک نیا مسئلہ اوہر کر آیا ہے محض ازان کو بند کرنے کے لیے ایک کوشش جاری ہے لیکن اس دیش کی خوبصورتی تو دیکھی ہے کہ کئیسے کئیسے مثال دیکھی جاتی ہے مہاراشت کے بلڈانہ دلہ کے کلوات گاؤں کے مسجد کو سپیکر ہی نہیں اس کا احساس گاؤں کے ہندو کو ہوا جبکہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ سپیکر کا تو انہوں نے یعنی گاؤں کے ہندو نے لارڈ سپیکر خود خرید کر دیا اور کہا کہ اب مسجد پر آزان سپیکر سے ہوگی ہمیں پتا ہی نہیں تھا کہ گاؤں کی مسجد کو سپیکر ہی نہیں ہے اب اسے راشتھاکرے کیا کہیں گے اور ہندو تو بادی کیا کہیں گے بچارے راشتھاکرے کی حالت تو کس طرف چلے جائی کی طرف ہو چکی ہے خود بھاشتہ کے ہی لیڈر نے راشتھاکرے کو عیدیا میں پاؤں نہ رکھنے دینے کے دھمکی دیا ہے اس سے پہلے راشتھاکرے نے اتربارتیوں کو پیٹنے کی اور بمبئی سے بھانی کی بھی مہین چلائی تھی لہٰذا وقت بدلتا گیا اور اب اپنا وجود بچانے کیلئے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کا کاروبار راشتھاکرے میں شروع کیا ہے اسی طرح خوبصورت منظر کرناٹک کے ہنسگی کا بھی دیکھنے کا قابل ہے کیسے آج بھی ہندو مسلم اتحاد کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف بس او جنتی کا منظر تو سڑک کے ایک ہی حصے میں آپ کو یہ نظارہ دیکھنے کو ملے گا دوسری طرف عید الفطر کی نماز سے لوڑتے مسلمان اور ایک دوسرے کو ملاقات بھی کر رہا اور مبارک بات بھی دے رہا ہے یقیناً جہاں ایک ماہ اسی صبح شام نفرت کی دیکھ رہے ہیں تو کچھ سکون کے ایسے منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں بھائی چاری کے مسالے قائم کی جائے اور یہی اس ملک کی خوبصورتی ہے اب جب مختلف شہروں میں لوگ کہیں تو اس نفرت سے اوگ رہے ہیں بے زاری کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے یقیناً کچھ جگہوں پر کوشش ہے جاری ہے کسی طرح جو نفرت بڑھی ہے اسے اور آگے بڑھاتے رہے تھا کہ سیاسی روٹیاں اسی نفرت کے آگ پر تو سیکھی جاتی ہے پھر وہ سی پرمود متعلق جیسے نفرتی لوگ آ کر پھر اسی طرح کی بیان بازی کرتے ہوئے دیکھے جاتا ہے پھر ایک پریس کونفرنس کے ذریعے پھر مسجدوں میں سپیکر پر ہو رہی آزان پر ہے طرح جاتا ہے اب اب یہ بات یو پی کے وزیراعلا یوگی ایدیتنات نے بھی کہی تھی لہٰذا ایسی طرح آج ازان پر پابندی کی مانگ کرتے ہوئے ہرمان چالیسہ پڑھنے کی دھمکی دی اس نے ازان پر پابندی کی مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ازان کے ذریعے پڑھائی کرنے والے بچوں اور اسپتالوں میں مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو کس سے پہلے نہیں ہوا کرتی تھی اور اب جو ہے کئی سالوں بعد کئی برسوں بعد ملک کی آزادی کے ستر سال بعد اب لوگوں کو تکلیف ہونے لگی ہے ایسا اس کا کہنا ہے ساتھ میں پانسو سے بھی زائد مندروں پر سپیکر لگانے کا اعلان بھی کیا ہے اور پی اپ آئی ایسٹ پی آئی پر پابندی کی مانگ بھی کیا کل ملا کر اگر کہا جائے کہ عوام میں نفرت کو لے کر کچھ حد تک بے ذائری پائی جاری ہے اور خود ہندو میں بھی یہ بات کھل کر کہی جاری ہے کہ بے روزگاری مہنگائی میں ناکامی چھپانے کے لیے اس طرح نفرت کا زہر کھول دیا جا رہا ہے تو اب کہیں بخلات سے اور بھی تحریک تیز کرتے ہوئے فرقہ پرست تنظیم نظر آ رہی ہے ایکیناً اس دور میں بھائی چارے کی تصویر بہت کچھ پیغام دے رہی ہے اور شاید یہیں فرقہ پرستوں کا جواب ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی سرکارد گمناک تنبی اجانان دیند آت تایر وانثہ آ شب دیند آت تایر وانثہ کھرکیری یعنی ملو سوے پوانثہ دنیا جتگے سپریم کورٹی ل آت تین یا اولنگگنے آت تین راتری 10 گٹ ایند بیڑنگ جاوا 6 گٹ اگے نمرگے مائی خاکاؤں گی ساردنیت مائی خاکاؤں گی 10 د sz Québec 4 گٹ اگے 3 گٹ اگے کو لگنرگ Angel Tá sprfires 5 گٹ اگے 10 دنیا 50 دنیا میری خ conduction سمائے سمائے سمید دی ا怎麼樣 ساتھ سمائے ساکاری مثال کھلاپ کھلاپ اور عنڈ مسب لرconomی لہ مجھے میکن원 پر چ Ferr army لیکن soll بط caughter میں پڑھون لامتہ انکسی قوات Saanٹی لاساں تو ایوہاستattackام سادانمائند دیں غدے سختول میکنس کی ڈکینت یونہاستبージ واقف شراغ کے پاس اور اب سجن کا دعول vine سازل بن سود اس سے essa ڈکیت س Remote س بپر دون لدم کارядہ مجھے ایدھ گندے کے ملسے مطور پرکیو یوں کو پرمیشن تک ملوکوں تنم تا تو نا نا آگرہ مانتا ہے جنی ایدے پیگو ہمبت میں تاریخ ای سرکار مانتا ہے جنلا دور لکشہ دا مد موسیم سماجد اُدھاٹت نگیا نام مہوراڈا ہمبت میں تاریخ وند ساوراک کو ہمچ دیوستان گند اللہ بیڑے گینا جاو موسیقی 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 منایا گا ہے جس میں اقلیتی مرچہ کے صدر عمران تبکیر نیٹی سلطان کی قربانیوں پر روشن ڈالی ساتھ میں اقلیتی شعب خواتین کی توسم اللہ اور روحنی باپشیت نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا آئی ہے اس کے کچھ منظر دیکھتے ہیں خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے ہیں رتیانو شکریہ اللہ پیس اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو سبی لوگوں نمستے پورے بیلگام کی عوام کو مشوگروب اسوانہی جیندی چطرپدی شیوازی مہار ساتھ کی جیندی اور رمزانی موار کی دیتے ہوئے میں پانچ کو ہمارے کانگرس بھون میں مائنڈی ڈیپارمنٹ کے طرف سے حضرت ٹیپو سلطان شیرہ محسوس رحمت اللہ کے شہید دین منایا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو بہت سارا لوگوں کو مہرمت بسما پا مل کر دعوت دیئے تھے جتنا ہمیں اپکشا کر رہے تھے کہ اتنے لوگ آئیں گے پہ اتنے لوگ نہیں آئیں تو اس میں صاف ظاہر ہوتا ہے بیجی پی اور آر ایسس کا شیڑی انتر مائنڈی کو کمزور کبھی میں لگا ہے بات ایسی ہے آپ کو اور ہم کو جتنے بھی سینئر سے حضرت ٹیپو سلطان کی قربانی ہمارے بزرگویں قربانی پتا ہے آنیوالی پیلی کو مالم نہیں ابھی جیسے جیسے الیکشن نزدیک آتا ہے ان لوگوں کو مسلمانوں کا درد سر چڑھ کے پھوٹتا ہے جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے چند میڈیا والے بیجی پی کے دلال لوگ کانگریز کے پیچھے حد دو کے پیڑ لگا تھے تب نہیں لگتا جیسے الیکشن ختم ہوتا ہے وہ بھی دور چلی جاتے ہیں آج ہمارے جلاد شہرین نوال گٹی صاحب آئے تھے ہمارے مائنیٹ کے سبھی میمران آئی تھے میں تھا ڈیسیمبر چھے کا سیتیشن آجر پیڑ سب جو ہمارے کپسی ورکنگ پرسیڈنٹ ہے ڈیسیمبر چھے کو جب جو میں امبیٹر صاحب کا جانتی پروگرام رکھا جاتا ہے تب حضرت ٹیپو سلطر کا فوٹو اوپنلیوں رکھتے ہیں اور وہ بات آتا ہے کہ انہوں نے کس کمیونٹی کے لئے حضرت ٹیپو سلطر نے کروگوانی دی ہے اوپنلی بولتے ہیں پر آپ انٹرویو لینا بھول چکے ہوں گے پھر میں میں آپ کو کلیپ دیتا ہوں آپ اس پر دیکھیں اور اس کے اوپر ڈکی شیگو مار جیوی نے ظاہر کیا ہے صدرہ مائی جی نے ظاہر کیا ہے سلیمہ مجھے نے کیا ہے وہ نزدیک میں اید کا جو پروگرام ہوا آتا ہم لوگوں نے ایک پلان بنایا تو اید اور باسید کو چھوڑ کر دوسرے دن ہم پروگرام بھکے تو اس میں لوگوں کو بھی آسانی ہو پروگرام کرنا یہ ہم نہیں ہے آنی والی پیڈی کو حضرت ٹیپو سلطر کی قروبانی بتانا بی جی پی کی بیٹی میں جتنے بھی ہیں وہ مسلمان کو برباد کرنا دی رہا چاہتی ہے مسلمان کا فیچر ختم کرنا چاہتے ہیں ہم خاموش نہیں ہم مدو پر خاموش نہیں ہیں مدو پر خاموش ہے آپ ان کو پوچھنا چاہیے جب بھولی میں ایک پتھان حافظ صاحب کو اندر ڈالا گیا تو اس کے ہم نے خوب مزمت بھی کھئے اس کے بارے میں ہم نے بات بھی کئے بھولی دھاروار میں جو مائنارٹی کانگریس وہ ان لوگوں نے بات کیا ہم نے اسے مشورہ کیا ہوا ہے حضرت ٹیپو سلطر وہ شخصیت ہے نام شہر محصر کہنے سے ختم نہیں ہوتا ان کا جب انتکال کا وقت آیا تھا تو ان کے والیدہ جب انتکال ہوتا ہے اس میں کتنا ٹائم بچا ہوتا ہے ان کی دل میں درد رہتے ہوئے اتنی افسوس رہنے کے بابوجود بھی آج بھی ان کے جو پوروجھ ہیں بی جی پی کے حضرت ٹیپو سلطر انہوں نے بھی دھوکا دیا اور اپنے بچوں کو اس دیش کے لئے گریویں لٹا گیا تھا اور کئی سمودائی کے لوگ لنگایت سمودائی کے لوگ حضرت ٹیپو سلطر ان کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے تھے کئی کئی ہندو عورتیں وہ میری ماں بھانا کو میں سلام کہتا ہوں حضرت ٹیپو سلطر ان کے خلاف جو تیر بندو کی گولی نکل دیتی تو وہ سامنے کھڑی ہو کر شہید ہوئے ہیں اور جہاں تک یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی بی جی پی کی چمچے جو میڈی میڈیا ہے میڈیا کے دلال ان کو یہ ہی بتانا چاہتا ہوں جتنا آپ لاکھ کوشش کرلو اتھیاس دبانے کے لئے حضرت ٹیپو سلطان کا اتھیاس بارتانچ میں سرچارتر بولے گا اور پورے دنیا میں بولے گا شہید ہوئے ٹیپو سلطان کی شہدت دن منا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ وہ چار تاریخوں ہونا تھا آج ہم پانس تاریخوں منا رہے ہیں اگلے سال ایسا موقع ہم نہیں دیں گے آنے والے دن میں کہ آج ہم تھوڑے لوگ اس میں شامل ہو کے شہدت دن منا رہے ہیں آنے والے دن میں ہم جو ہمارے آفیس کے چیر ہے پورے بھرے ہوئے آپ کو ملیں گے اب کوشن کر رہے ہیں ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم ویک ہیں بول کے بوڑ رہے ہیں لیکن جب کسی اپکش پارٹی کا گھڑا بھر آتا ہے تو وہ اوپر دکھائی دیتا ہے اور ہمارے پکش کو نیچھا دکھایا جا رہا ہے کیونکہ آج پیسہ بہت چل رہا ہے 40% کی سرکار چل رہی ہے وہاں پہ پیسہ بول رہا ہے آپ جو کوشن کریں وہاں پہ پیسہ بول رہا ہے ہم اس پیسے کو مٹانے میں لگے ہیں وہ لوگوں کو ہمیں گرا کر دکھا رہے ہیں ہمارے پارٹی کو لیکن ہم نیچے سے بیس پارٹی بنا رہے ہیں 1947 سے لے کے اب تک کتنے پارٹیز تھی only BJP اور کانگریس تھی لیکن آپ جو نئے نئے پارٹیز پیدا ہو رہے ہیں کس لئے ہو رہے ہیں ایکچولی ہمارے جو مائنورٹیز میں ایکتہ نہیں ہے ایکتہ نہیں ہے بول کے MIM پارٹی آئی ایکتہ نہیں ہے بول کے آپ پارٹی آئی یہ سب پارٹی لوگ آ کے ہیں سب لوگ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں وٹرز کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سٹارٹنگ سے لے کے اب تک کانگریس پارٹی ہر ایک کمیونیٹی کو ہر ایک کاسٹ کو سمالتے ہوئے آئے ہیں یہ بیچ میں BJP والے ہیں یہ ویروہ دی پکشتہ یہ ویروہ دی رہے ہیں لیکن جو جنتہ کے لئے جو جنتہ کے ہیت میں اب تک کام کرتے ہوئے آیا جو بھارت کو ڈیولپمنٹ کی رہا پر لے کے گئے ہمارے اندیرہ گاندی جی ان کو کیوں نہیں یاد کرتے آپ لوگ ابھی کے نیتاؤں کو چھوڑیے جو پہلے سے جو پلر ہے پلرس لوگوں کو یاد کیجئے نا آج کے حالات جو ہے جو آج کے حالات ہم پر بیت رہے اس کا سبھی کارن ہم خود ہے ہم خود کیوں ہے کیونکہ ہم ایکتہ نہیں ہے میں کسی دوسری کمیونٹی کا نہیں بولتی ہوں میں اپنی مسلم کمیونٹی کا ہی لے کے بولتی ہوں ہم مسلمز میں آپ ہی دیکھئے کتنے ڈیوائیڈ ہو رہے ایسا کیوں کر رہے ہیں آج سب کو میں اید مبارک دیتی ہوں فرسٹ اور تین دن سے جو چل رہے ہیں ہماری شیو جائن کی اور شیو بسو جائن تکی اور میں آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ٹیپو سلطان جی تو ٹیپو سلطان جی آپ کے مسلمان کے اتنے ہی نئی تھے انہوں نے سب کے لئے کام کیا ہے جیادہ سے جیادہ تو میں خود ایک لیڈیز ہو کے ان کا شکریہ دا ماننا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے اوپر ایک کر لاغو تھا جو میں آپ کھل کے نئی بات کر سکتی کیونکہ وہ شرم نک بات ہے وہ کر انہوں نے ٹیکس جو تھا وہ جب ٹیپو سلطان تھے انہوں نے وہ ہٹایا ہے انہوں نے لڑکے وہ ہٹایا ہے اس لئے ہم آجادی سے آج لیڈیز بینداز رہ سکتے ہیں تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیپو سلطان جی نے کیا کیا ہے شیواجی مہارات جی نے کیا کیا ہے بسو بسوشور انہوں نے کیا کیا ہے بودھ جی نے کیا کیا ہے یہ سبھی جو ہے سبھی دبایا جا رہا ہے بوکس میں بھی آج سکول میں کیونکہ آج جو سرکار چالو ہے بجے پی کی ہے بوکس میں بھی پہلے جو پورشن تھا اور اب بھی جو پورشن ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اس کے لئے ہم سب لوگ مل کے آواز اٹھانا چاہئے میں تو ایسا نہیں سب لوگ مل کے آواز اٹھانا چاہئے میں دیکھیں آپ جو بات کر رہتے question پوچھ رہتے آپ کے questions correct تھے کیونکہ کون ساتھ نہیں دے رہا ہے سب لوگ مل کے کرے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کا حل بھی نکل آتا ہے سب لوگ مل کے کرے تو